سر گودہ والو اللہ تعالیٰ کا کتنا کروڑ بار شکر ہے کہ جس کو کہتے تھے اس کی سیاست ختم ہو گئی آج اسی کو لوگ کہہ رہے نواز شریف واپس آ جاؤ تمہاری ضرورت پڑ گئی ہے یہ جو نواز شریف سے محبت ہے نا عوام کی جو چالیس سال سے اللہ کے فضل سے ختم ہونے میں نہیں آ رہی اس کی وجہ ہے کہ نواز شریف نے دن رات عوام کی خدمت کر کے دکھائی ہے یاد ہے نا میرے بھائیوں بزرگوں بہنوں دو ہزار تیرہ میں جب نواز شریف کو اقتدار ملا تھا یاد ہے نا بائیس بائیس گھنٹی کی لوڈ شیڈنگ تھی یاد ہے شہر شہر گلی گلی دھماکے ہوتے تھے دہشت گردی ہوتی تھی یاد ہے نا تین سال کے اندر اندر دو ہزار تیرہ دو ہزار چودہ دو ہزار پندرہ تین سال کے اندر اندر نواز شریف نے شہباز شریف نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان سے لوڈ شیڈنگ کے اندھیرے مٹا ڈالے نواز شریف پاکستان کی بجھتی ہوئی روشنیاں واپس لے کر آیا جواب دو سرگودہ کیا نواز شریف روشنیاں واپس لایا تھا گلی گلی دہشت گردی کے حملے ہوتے تھے نواز شریف نے ضرب عز بلڑی رد الفساد لائی اور سیکیورٹی ایجنسیز کے ساتھ مل کے پاکستان کا آمن بحال کیا کیا یا نہیں کیا مئی شک نے ترقی کرنی شروع کر دی موٹر ویز کے سڑکوں کے جال بچھا دیئے غریب آدمی دو وقت کی روٹی کھا کر سوتا تھا سوتا تھا یا نہیں سوتا تھا پھر بدقسمتی پاکستان کی کہ ایک کھلندرے کو ایک اناڑی کو ایک نا اہل کو ایک نالائق کو بلا کر پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کے سرو پر مسلط کر دیا گیا اور تین سارے تین سال کے اندر اندر لوڈ شیڈنگ واپس آ گئی معیشت تباہ ہو گئی بلکہ وینٹی لیٹر پہ چلی گئی کرزوں کے بوجھ تلے بائیس کروڑ عوام کو دبا دیا ایک اینٹ لگائے بغیر بہشتگردی نے پھر سر اٹھا لیا اور پھر چار سال پاکستان کی تباہی کی چار سال پاکستان کی بربادی کی اور آج وہی دھیت آدمی وہی بے شرم آدمی جو چار سال میں پاکستان کو تباہ کر کے گیا ہے وہ کہتا ہے چار ہفتے میں شباز شریف نے کیا کر دیا تو میرے سرگودہ والوں سے پوچھتی ہوں کہ ایک گھر جس کا نام پاکستان ہے اس کو نواز شریف نے دن رات میند کر کے چار سال میں کھڑا کیا اور اس نالائق نے اس کو سارے تین سال میں برباد کر دیا تو سرگودہ والوں چار ہفتے میں وہ واپس ٹھیک ہو سکتا ہے اور چار ہفتے سے جب سے شباز شریف کی حکومت آئی ہے یہ نالائق چالیس تقریریں کر چکا ہے لیکن سرگودہ کے میرے شاہینوں شیروں مجھے بتاؤ کیا ایک تقریر میں ایک منٹ بھی اپنی کارکردگی پہ بولا اس نالائق کیس سے بڑی شکست کیا ہوگی کہ اپنی چالیس تقریروں میں یہ ایک منٹ بھی اپنے کارکردگی کے اوپر بولنے کے قابل نہیں ہے تو ہے تو عزل کا جھوٹا نا ہے تو عزل کا جھوٹا پہلے پینتیس پنکچر کا ڈراما لے آیا سبوت نہیں دیا پھر جھوٹے خط کا ڈراما لے آیا سبوت نہیں دیا بولو جھوٹا پھر لے پھر آرز اور سے لے پھر غیر ملکی سازش کا ڈراما لے آیا سبوت نہیں دیا اور اب آخری ڈراما سن لو کہتا ہے مجھے قتل کرنے کی سازش ہو رہی ہے اپنے قتل کا ڈراما لے آیا ثبوت نہیں دیا کہتا ہے ثبوت علماری میں چھپا کے رکھے اپنے بچوں کو بھیج دیئے جھوٹا خان اب میرے ساتھ آواز لگاؤ جھوٹا 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 خان تمہارے پاس اپنے ڈرامے کے اپنے کسی بھی جھوٹ کے کوئی ثبوت نہیں لیکن پاکستان کی عوام کے پاس تمہارے خلاف بہت بڑے بڑے ثبوت ہیں اگر آج شاہینوں اگر آج ڈالر کی قیمت آسمان پر پہنچی ہے تو اس جرم کا سب سے بڑا ثبوت عمران خان ہے اگر آج معیشت وینٹی لیٹر پہ ہے کو اس جرم کا سب سے بڑا ثبوت عمران خان ہے اگر آج اگر آج ملک کرزوں کی دلدل میں پھس گیا تو اس جرم کا سب سے بڑا ثبوت کون ہے اگر آج حکومت کو پیٹرل کی ڈیزل کی قیمت بڑھانے پڑی تو اس جرم کا جو یہ جرم کرنے والا اس کا ثبوت کون ہے اگر آج میرے ملک کے عوام دو وقت کی لوٹی سے مجبور ہیں بیمار دوائی سے مجبور ہیں تو لوگ بجی سے محروم ہیں تو اس جرم کا ثبوت کون ہے اور پھر بڑی ڈٹائی سے کہتا ہے بڑی ڈٹائی سے کہتا ہے یہ حکومت کوئی فیصلہ نہیں کرتا رہی تو عمران خان میری بات غور سے سن لو تمہیں کیا پتا تم جیسے بے حس حکمران کو کیا پتا کہ عوام کے لیے مشکل فیصلے کرنا ایک دردے دل رکھنے والے حکمران کے لیے کتنا مشکل ہے تمہاری طرح نواز شریف نہیں نا شہباز شریف تمہاری طرح ہے کہ وزیر اعظم کی کرسی پہ جو ہم بیٹھے تھے تمہیں کہا کہ آلو پیاز ٹماتر کے ریٹ بڑھ گئے تو تم نے کہا کہ میں آلو پیاز ٹماتر کے ریٹ ہی کرنے نہیں آیا اللہ جھار لیا لیکن سرگودہ کے میرے شیروں شیرنیوں نواز شریف آلو پیاز کے ریٹ ہی کرنے آیا ہے انشاءاللہ سرگودہ والوں نواز شریف کے لیے نواز شریف کے لیے کسی بھی چیز کی قیمت ایک روپیہ بڑھانا بھی بہت مشکل کام ہے نواز شریف کہتا ہے شہباز شریف کہتا ہے کہ جب مجھے ایک روپیہ بھی پر لیٹر بڑھانا پڑتا ہے تو میرے دل پر قیامت گزرتی ہے امران خان نواز شریف کے لیے کیا مشکل تھا شہباز شریف کے لیے کیا مشکل تھا کہ تمہاری طرح کرسی سے چپ کے رہتے ہیں اور روز کی بنیاد پر مہنگائی میں اضافہ کرتے رہتے ہیں لیکن نواز شریف اس مٹی کا بیٹا ہے اپنی حکومت چھوڑ دے گا مگر لوگوں پر بوجھ نہیں ڈالے سر گودہ کی میرے شیرو مجھے ایک آواز ہو کے بتانا امران خان کی کیوی تباہی بربادی کا ٹوکرا مسلم لیگ نون کو اپنے سر رکھنے کی ضرورت ہے حکومت میں رہنا چاہیے یا حکومت چھوڑ دینی چاہیے میں آپ کے ساتھ ہوں میں کہتی ہوں ایسی حکومت کو امران خان جیسی حکومت کو جو روز لوگوں پر مہنگائی کا طوفان ٹوٹے مہنگائی کی قیامت ٹوٹے اس حکومت کو خیر آباد کہنا بہتر ہے خیر آباد کہتو اور عوام کے میدان میں آجاؤ اور مقابلہ کر لو سرگودہ کے شیروں میرے پاکستانیوں مجھے ایک بات بتاؤ نواز شریف اگر آپ کی خاطر آپ کی خاطر حکومت چھوڑتا ہے تو پھر آئندہ پانچ سال اس کو ملک کو درست کرنے کے لیے ٹو تھرڈ میجورٹی دو گے تو پھر ہم سے سوال ہوتا ہے کہ تم لوگ پھر حکومت میں ایک مہینے کے لیے کرنے کے آئے تھے تو سرگودہ والوں میری بات سن لو ہم حکومت میں اس لیے آئے تھے کہ یہ عمران خان اپنے شریک جرائم اگلی حکومت بھی اگلے الیکشن پہ بھی داکہ ڈالنے کی تیاری کر چکا تھا یہ اگلے الیکشن بھی بھاندلی کے ذریعے اچک کر لے جانے کی تیاری کر چکا تھا تو سرگودہ والوں یاد رکھو عمران کی حکومت گرا کہ ہم نے عمران خان کے بارہ سال کے پلان کو فیل کر دیا عمران خان اب تم چاہے اپنے بال لوچو چاہے دانت پیسو چاہے الٹے لٹک جاؤ تمہارا کھیل ختم شود بولو انشاءاللہ اور پھر قوم کو بھاشن دیتا ہے آزادی کے قوم کو بھاشن دیتا ہے خود مختاری کے جس بندے نے کبھی خود کما کے نہ کھایا ہو جس بندے نے ہمیشہ گزر بسر زکاة پہ خیرات پہ اور لوگوں کی جیبوں سے کی ہو اس کو اس کو آزادی کا بھاشن دینا مناسب نہیں بات کرتے ہیں ریاست مدینہ کی لوگوں میرے پاکستانیوں یہ بات کرتا ہے ناپاک زبان سے ریاست مدینہ کی اور اس کے کتے ایک دن میں اتنا گوش کھا جاتے ہیں جتنا بنی گالا کے غد غریب آبادیوں کو ایک مہینے میں نہیں نصیب نہیں ہوتا اور کہتا ہے کہ حمزہ شہباز شریف کے مرگی کے مرگی کے کارخانوں کی وجہ سے مرگی کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں نہیں میرے بھائیوں نہیں مرگی کی قیمتیں تب بڑی تھی جب بنی گالا کی چھت پہ منو مرگیوں کا گوش زندہ جلایا جاتا تھا چھتا 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 کل کل کہتا ہے کل کہتا ہے کہ مریم نواز شریف نے امریکی سفارتکار ایک عورت کو جا کر گاڑی پر عصیب کیا اور واپس چھوڑ کے آئی اور اس کی زبان دیکھو کتنی گندی ہے اس کو پتہ نہیں ہے کہ ایک خاتون کے بارے میں کیا زبان استعمال کرنی ہے کہتے ہیں مریم کا بس چلتا تو زمین پر لیٹ جاتی اور خاتون کو کہتی میرے پاں اس کے اوپر رکھ کر گزر جاؤ عمران خان تم نے مریم نواز شریف کو گالی نہیں دی تم نے پنجاب کی ہر بیٹی کو گالی دی ہے تم نے پاکستان کی ہر بیٹی کو گالی دی ہے اور مریم نواز شریف اللہ تعالیٰ کے فضل سے نواز شریف کی بیٹی ہے وہ میمانوں کی عزت اور قدر کرنا جانتی ہے مریم جانتی ہے کہ جب اس کے پاس کوئی غیر ملکی چل کر آتا ہے تو مریم اس وقت پاکستان ہوتی ہے میں چاہوں تو ابھی اسی وقت مو توڑ جواب تمہیں دے سکتی ہوں لیکن اس وقت سے درو جب پنجاب کی ماں و بہن و بیٹیوں کے ہاتھ تمہارے گربان تک پہنچیں گے میرے بھائیوں بہنوں بزرگوں ایک بات میری بھیان سے سننا امران خان ایک ستنے کا نام ہے پاکستان کی آستین میں ایک سام چھپ کے بیٹا ہے اس ستنے کا نام امران خان ہے اور جس جس نے جس جس نے امران خان کو اس سام کو دودھ پلایا امران خان نے اسی سام کو دس لیا اس کی باتیں سنو ذرا یہ فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے کیا ہے اب آزمی آئی کیا ہے بولو فتنہ فتنہ اس کی باتیں سنو کہتا ہے کہ عدلیہ اگر میرے حق میں فیصلہ نہ دے تو عدلیہ بکی ہوئی ہے اگر اسٹیبلشمنٹ میرا ساتھ نہ دے تو وہ جانور ہے اگر الیکشن کمیشن فورین فنڈنگ کو کھولے تو الیکشن کمیشن جانب دار ہے کہتا ہے الیکشن میں میں جیتوں گا ورنہ دھاندلی ہوگی کہتا ہے کہ اتحادی جماعتیں میرے ساتھ حکومت میں بیٹھی رہے اپوزیشن کے ساتھ چلی جائے تو وہ غددار کہتا ہے میڈیا میرے جھوٹوں کو سپورٹ کرتا رہے تو ٹھیک نہ کرے تو میڈیا غیر ملکی ایجنٹ جب تک میں کرسی پہ بیٹھا رہو تو پاکستان زندہ باد جب میں کرسی سے ہٹا دیا جاؤں تو پاکستان پر آٹم بام گرا دو سرگودہ کی میرے بھائیوں اور بہنوں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک تاریخی فیصلہ کیا عمران خان نے آئین توڑا رات کو بارہ بجے عدالتیں کھولی اور عمران خان جیسے آئین شکن کو جو اس کی سزا بنتی تھی اس سے کم سزا ملی مگر ملی اس دن سے اس دن سے آج تک یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو گالیاں دیتا ہے ججز کو گالیاں دیتا ہے ان کے خلاف سوشل میڈیا پہ کیمپین چلاتا ہے لیکن میں سمجھتی ہو اور آج دپہر تک آج دپہر تک سپریم کورٹ آف پاکستان کو گالی دے رہا تھا اچانک سپریم کورٹ آف پاکستان نے سوو موٹو نوٹس لے لیا تو اس کے بعد سے شادیانے بجا رہا ہے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ کہنا چاہتی ہوں اگر آپ نے شہباز شریف کے خلاف سوو موٹو نوٹس لیا ہے تو آپ کی بڑی مہربانی ایک سوو موٹو نوٹس وہ جو بشیر میمن ایف آئی اے کا سربرا تھا اس کے سنگین انظامات پر بھی ایک سوو موٹو نوٹس ہونا چاہیے شہزاد اکبر شہزاد اکبر جیسا قوم کا مجرم جس طرح ایف آئی اے کو اور نیب کو استعمال کر رہا تھا ایک سوو موٹو نوٹس شہباز شہزاد اکبر کے خلاف بھی ہونا چاہیے اور ایک سوو موٹو نوٹس فورن فنڈنگ کیس کو سات سال سے دبا کر رکھنے پر بھی ہونا چاہیے سرگودہ والوں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے میں سپریم کورٹ آف پاکستان سے عرض کرنا چاہتی ہوں کہ ایک پاگل شخص کی خاطر جس کا نام عمران خان ہے جس کا ذینی توازن بگڑ چکا ہے اس کی خاطر عدلیہ کے تلازو کو پلڑے کو جھکنے مت دے یہ جب کہتا ہے نا میں نے ان سازشیوں کے چہرے پہچان لیے تو وہ نواز شریف کا نام نہیں لیتا وہ یہ بات مجھے نہیں کہتا وہ یہ بات اداروں کو کہتا ہے کہ تمہارے چہرے میں نے پہچان لیے تمہیں میں اب چھوڑوں گا نہیں یہی حرکت وہ افواج پاکستان کے ساتھ بھی کرتا ہے اپنے جلسوں میں افواج پاکستان کو گالی دیتا ہے سوشل میڈیا پہ افواج پاکستان کو گالی دیتا ہے صدر الوی کا بیٹا شاہینوں صدر الوی کا بیٹا آریف الوی کا بیٹا اب آپ الوی صدر پاکستان کا بیٹا ہوتے ہوئے بھی پاکستان کی فوج کو کھلے آن گالی دیتا ہے تو جب یہ اپنے لوگوں کو کہتا ہے کہ فوج کی فیملیوں کو دعوت دیتا ہوں کہ میرے جلسے میں آؤ تو وہ لوگوں کو یہ کہتا ہے کہ میں تمہارے سپا سالار کو گالی دوں گا میں ان کو میر جعفر اور میر صادق کروں کہوں گا اور تم وہ سب سننے کے لیے میرے جلسے میں آپ بتاؤ یہ کیا بات ہے آخر میں میری بات سننا بس میں اپنی تقریر ختم کرنے والی ہوں یہ فتنہ یہ فتنہ اس میڈیا کو بھی گالیاں دیتا ہے جس میڈیا نے اس کو امران خان بنایا جس میڈیا نے اس کے دن رات خالی کرسیوں کے جلسے دکھائے جس میڈیا نے ون سائیڈڈ کبرج دی آج یہ ایک میڈیا چینل کو چھوڑ کر جس کا نام اے آر وائے ہے ایک میڈیا چینل کو چھوڑ کر یہ تمام میڈیا چینل کے پیچھے پڑ گیا ہے ان کو غدار کہتا ہے ان کو ایجنٹ کہتا ہے ان کو بکاو کہتا ہے جانتے ہو یہ اے آر وائے کو کیوں کچھ نہیں کہتا ذرا سننا اے آر وائے جو اس کے ساتھ مل کر ریاستی اداروں پر حملے کر رہا ہے اے آر وائے جو اپنے اینکلز کی ٹویٹس میں ریاستی اداروں کو گالیاں نکال رہا ہے وہ اور عمران خان یوں ہے جانتے ہو کیوں اس لیے کہ عمران خان کا قریبی دوست اے آر وائے کا مالک سلمان اقبال سونے کا سمگلر عمران خان نے اس کو چالیس عرب روپے کا فائدہ پنچایا عمران خان نے اس کا دس سے بارہ عرب روپے کا ٹیکس ماف کیا عمران خان نے اس کو چار عرب کا ورلڈ کال دے ڈالا بغیر کسی کاروائی کے اور یہ اس کی اور وہ اس کی پشت پناہی اس لیے کر رہے ہیں کہ دونوں اور چوری میں برابر کے حصے دار ہیں تو میں میں سرگودہ کی عوام کو میں سرگودہ کی عوام کو سرگودہ کی ماں کو پاکستان کی ماں کو پاکستان کی بہنوں کو پاکستان کی بیٹیوں کو پاکستان کے بیٹوں کو بزرگوں کو ایک بہت ضروری میسج دینا چاہتی ہوں میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ عمران خان ایک فتنے کا نام ہے اس فتنے کو روکنا چاہیے اس کی پرورش نہیں کرنی چاہیے کیونکہ میں سرگودہ کی عوام کو پاکستان کی عوام کو گواہ بنا کر کہتی ہوں جب تک عمران خان جیسا فتنہ پاکستان میں موجود ہے میں اپنے خون سے لکھے دیتی ہوں پاکستان کبھی ترقی نہیں کر سکتا عمران خان وہ فتنہ ہے وہ ناصور ہے جس کا دوسرا نام تباہی ہے پاکستان کی بربادی ہے تو میرے بھائیوں بہنوں سرگودہ والوں میرے بہت عزیز بزرگوں میں آپ سے کہتی ہوں کہ آپ کا فرض ہے ہر شہری کا فرض ہے ہر ماں کا فرض ہے ہر بیٹی کا فرض ہے عدلیہ کا فرض ہے افواج پاکستان کا فرض ہے میڈیا کا فرض ہے اس فتنے کو روکے جس کا نام عمران خان ہے اللہ تعالیٰ سرگودہ کا حامی و ناصر ہو اللہ تعالیٰ نواز شریف کو اور شہباز شریف کو سرگودہ پنجاب اور پاکستان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے سرگودہ زندہ باد بولو سرگودہ زندہ باد نواز شریف زندہ باد شہباز شریف زندہ باد اور ایک پورے پاکستان میں آواز